جس طرح نماز فرد ہے اس طرح نماز میں طریقہ رسول بھی فرد ہے نماز جناب عقیم السلاح کے سیوے کے ساتھ فرد ہے اور طریقہ رسول سلو کمارے تمونی سلی کی الفاظ کے ساتھ طریقہ فرد ہے نماز بھی فرد ہے طریقہ رسول بھی فرد ہے جس طرح نماز کوئی پڑے نماز نہیں ہوتی حسیل بخاری کے نماز پڑھنے لگا ہوں سیدنا حضیفہ بن یمان کے سپاس ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے پلٹا آپ نے بلایا یہ آج جو تُو نے نماز پڑھی ہے یہ پڑھتے ہوئی ہے کتنے عرصہ بھید چکے تجھے اس نے کہا چالیس سال فرمایا اگر تیری اس نماز پر موت آگئی تیری نماز پر اس نماز پر جو تُو نے آج پڑھی ہے اس پر موت آگئی تو تیری موت دین محمد پر نہیں ہوگی اس لیے کہ تیری نماز ویسے نہیں ہے جیسے محمد مصطفیٰ پڑھتا تھا ہمیں سکھاتے ہو کہ نہیں کوئی آم باندے کوئی آم باندے اتھے بندے آن سین آن سینے سے بندے ہمارے پاس حدیث ہے ساڑھے کل حدیث ہے واربن حجر فرمادن میں حضور نووک ہے آپ نے دائیں آتو تیسی بائیں نیچے سی علا صدری سینے ہوتے ہاتھ رکھیا ہویا جیڑا اندھا اتھے بھی اتھے بھی ٹھیک ہے وہ اسی بیٹھے ہیں سن اگلے سال تک اگلے سال جو اے ہی کانفرنس ہوئے اسی فیرہ سا تقریر میں ہو تو اگلے سال انشاءاللہ پہلی کرنے پورا سال توان اٹھائے میں ساری دنیا کے علماء کو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث پیش کر دو اگلے سال سے تلے شروع کر دیا الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک باللذی اوحی ایلیک اِنَّقَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِينَ عزی وقار علماء کرام مغرب الخصوص برادر مقرم اور خطیبِ پاکستان حضرت مغناء حافظ عبد الرحمن شکری صاحب برزرگو اور دوست علماء کرام بھی ایک بڑی تعداد سٹیت تشریف فرما ہے روزت الخطبہ دے خطیب تقریر کر رہے ہیں اور مجموعہ الخطبہ لے پچھے بیٹھے ہیں اُنہ دا بھی انشاءاللہ جدو ساڑھا جلسہ موکے گا پھر اُنہ دا جلسہ شروع ہوئے انشاءاللہ تعدیر خطبات خطابات جاری رہے ہیں آج کل پورے مولوکیں فتنہ دی برانہ ہے لیکن زیادہ زیر باس ان دنچ آئے ہوئے کیونکہ کانفرنس دا عنوان ہے دعوت اہلی حدیث اس نام تو لوگ پرشان کہ لفظ اہلی حدیث ضروری نہیں چونکہ رب نے ساڑا نام مسلم مسلمین رکھیا ہے تے سارے انہوں مسلمین ہی کہلنا چاہیدہ ہے مسلمان ہی کہلنا چاہیدہ ہے اہلی حدیث نہیں کہلنا چاہیدہ ہے اور اے لفظ دعوت دی دین اج رکاوٹ نہ ہو سکے اس لفظ نال اگر دعوت دے ویئے لوگ اہلی حدیث زیادہ نہیں ہوں دے لہٰذا اس لفظ نو ختم کرو مٹھا اس فکر ڈاکٹر مسعود دین عثمانی تھی کراچی تو اس فکر داؤس اغاز کی تاز پھر ڈاکٹر مسعود احمد بھی ایسی تھی یہ دونوں کراچی دے ساتھ دعوت دے نام مسعود تھی اگرچہ نام مسعود تھی دعوت دی فکر ایسی کہ لفظ اہلی حدیث مٹھا دو ختم کار مسلم مسلمین اللہ نے سڑھا نہ رکھے قرآن اس نام نہ لی پھر اہستہ اہستہ یہ فکر باز دو سنگ پیدا ہوئی اور انہاں اپنے نامہ چون اپنی جماعت چون لفظ اہلی حدیث انہوں کا ڈنگی کوشی کی مختلف نام میرے گنتی دے مطابق بارہ چودہ نام رکھے ہر نام تبین لگتا گیا لگتا گیا لگتا گیا صرف اس لفظ اہلی حدیث دے غصیت کئی نام رکھے لیکن سارے نام مٹ گئے لفظ اہلی حدیث اسم اہلی حدیث آج بھی موجود کیا خیال ہے ہون دوبارہ اس فکر والآرہ ہے کہ لفظ اہلی حدیث نام کیتا جائے اسم لکھے آجائے آج کل خاص کر پھر پاکستان دے دورے تھے آئے ہوئے ساڑے مہمان ڈاکٹر زاکر نائک صاحب پیت شریف لے آئے جنہ دہ دورہ ایک یا دو دن باقی رہن دے دعا کرو خیروفیتنا اللہ انہوں رکھے اور خیروفیتنا اللہ واپس لائے جائے انہ دی تشریف آوری تو بعد میں ذاتی طور پر سبینا کہ اس فکر نو تقویت ہوئی اس فکر نو دوبارہ اٹھان دی کوشش کی تھی کہ انہ دی جتنیاں بھی ساڑے ملک کی سبیجو یا نہیں جتنی تقارید ہو یا نہیں انہاں زور دیتا ہے اس آیت تے کہ وقال انہ نی من المسلمی کہ میں ایک مسلم آم میں ایک مسلمین آم میں مسلم کہلنا چاہید ہے انہاں نو چھوڑو اس سارے فرقہ ورانہ نام نے انہاں چھڑ دیو مسلمین ہی کافی انہاں دی گفتگوچ بھی اس طرح دے الفاظ آئے پھر سنن آلے نے انہاں نو اپنا اپنا مانی پوان دی کوشش کی تھی یا اس نو اس طرح سمجھو کہ تقریباً آج تو پندرہ سولہ وی سال پہلے میرے علم اچھ کم بس کم پاکستان اچھ کوئی اہلِ دیس ایسا نہیں سی جو سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عظمت دا ایمان دا شان دا انکار کرے اہلِ سنت ایسا کوئی شخص نہیں لیکن دس پندرہ سال تا یاد رکھی آلِ الادیس تا آلِ سنت تا والجماعت تا عقید ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر صحابی ہی اچھا ہے صحابہ اکرام تو پیچھے آئیے نا تعبین اچھا تے کچھ تے باس موجود ہے کچھ سکانے کچھ غیر سکانے تبا تعبین اچھ بھی یہ باس موجود ہے کچھ سکانے کچھ غیر سکانے اسی طرح احمد اکرام اچھ بھی یہ باس جاری ہے کوئی اچھا ہے کسے دے عقیدت باز علماء اچھ کچھ علماء اچھن کچھ برین اسی طرح کچھ لوگ اچھن کچھ برین یعنی تعبین تو لے کے آج تک عباس ہے اور باس جاری رہے گی لیکن محمد مصطفیٰ دے صحابہ اچھ کوئی باس نہیں مصطفیٰ دے سارے صحابہ اچھے جائے یہ سڑھا ایمان یہ سڑھا عقید ہے اس لئے سی کھڑے لیکن میں حیران ہونا با کئی بستیج کئی علاقے چاہیے لوگ مل دیں جی حضرت امیر معاوی دے بارے سوال کرن لگ پہن اہل سنت پوچھ دے کیوں جدہوں اسلاف نے تو انہوں پڑھا دیتا سی قرآن سنتی روش تھوڑی جی اس گلوں میں اور پچھا کرنا تاکہ بات سمجھنے سمجھانے جیسا نہیں ہو بس تھوڑے جی میٹسیج میں نے ساں سے علماء اکرام دا خطبہ اعزام دا جدہوں اسے ہونے پہلے تقریر کرنے ہیں ہونے پہلے آن دے رہے ہیں آخر تقریر کرتے رہے ہیں جدہوں نے پہلے کرنے ہیں یہ صرف یہ وجہ ہوں دیئے کہ کاری اسماعیل عطیق صاحب مولانا بلال مآل صاحب محترم عاصف قدیم صاحب یہ جیڑے خطبہ یہ جدہوں ساڑھے تو پچھا کرن گے خود بخود ساڑھے سامنے ہی وڈے ہو جانے اس وقت ہے چونکہ وڈے نے انہاں وڈے کرنے دی ساڑھی کوشش اللہ کرے بجیڑا وڈہ نہیں ہو وڈہ ہو جائے دعا کرو کاری اسماعیل صاحب تے وڈے ہو کے پٹے ہونے لگے تے باقی تے انشاءاللہ انہاں وڈے ہو جانے ہیں جدہوں کاری صاحب نے بنی امین آبے صاحب نے میرے پاس تقریر کرنے ہیں انہاں تنہاں نے خود بخود وڈے ہو جانے ہیں یعنی کہ وڈے نکل جانے ہیں یہ خود بخود وڈے ہو جائے ہیں اس وقت سے اسی کوشش کرنا ہے بس ساڑھی زندگی چاہیے وینے وینے حسین انہوں وڈہ کر دیئے وڈے خطیب ہون اللہ نے علم اچھ عمر اچھ عزت اچھ خطابت اچھ برکت پا دیں یہ وہ میں سمجھنا کہ اس وقت ساڑھی سٹریٹ اللہ دی رحمت اچھ ساڑھے آپ پاس ایک ہوتا باج نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی چگڑا ہے نہ کوئی حسد ہے ایک دو جی دی محبت ہے عدب اعترام ہے اللہ دی برکت رکھے اور اللہ صاحبہ حاسدین لی حسد تو محفوظ فرمائے یہ تیع ہو چکی بات کہ نبی علیہ السلام تو بات کوئی نبی نہیں یہ تیع ہے قرآن دے الفاظ ہے چاہ ما کان محمد ابا حد من رجالکم بلکر رسول اللہ وفاتم النبین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَ سارے اہلِ اسلام دا اتفاقی جمعی عقید ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام تو بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا ایمان عقیدہ سڑا تاج دار ختم نبوت اینجنی اینجنی ایک کوئی آواز اندر پورا ایتماع گونجے دوور ایک گھنے پیار عقیدت محبت نال تاج دار ختم نبوت ہاں پیار نال محبت عقیدت نال کوئی حد نیچے نہ روے ہر مومن ہر مسلمان جدا عقیدہ ختم نبوت ایمان قامل یقین محبت نال پیار نال درقوے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت حکمران بھی سن لے اور ادار بھی سن لے اور ساری دنیا دیکھ لے سن لے ہر مسئلہ اندر پرداش کیتا جا سکتا ہے لیکن ایک ختم نبوت ایسا عقید ہے یہ دے خلاف کوئی جملہ بھی پرداش نہیں کیتا جا سکتا ہے ایمان علیہ السلام ویغلو رات دے تقریباً کینے ہو گئے دو ہو گئے دو بجے سارے مسلمانوں نے ایک کو انداز ہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت کسی واسطے دے چیف جسٹر صاحب سابق چیف جسٹر صاحب غانی فائد عیسیٰ صاحب نے غلطی کی تھی اور مبارک ثانی ملون جناب کو یعج دے ون دی کوشی کی تھی پھر ویخیا پورے ملک دا محول پورے ملک دا محول اور سپریم کورٹ اندر سارے مسالک دے لوگ پیش ہوئے اور سارے مسالک دے ترجمان پیش ہوئے مرکزی جمعیت اہلی حدیث پاکستانوں والوں میری زمہ داری لگی سپریم کورٹ اندر قاضی صاحب کے سامنے جدوں میں پیش ہی ہوئی تو میں اپنی جماعت لو اپنے مسلک لو اپنی دعوی پیغام لے کر کے اپنی قیادت دا اپنی جماعت دا اپنا عقیدہ ندریہ لے کے قاضی فائد عیسیٰ دے سامنے پیش ہوئے تیسا یہ ہی بات کہی کہ یہ مسئلہ عام نہیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ملک دا امن اس نہ المشروع تے جئے دے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا ملک قیم نہیں رہے گا پوری امت مسلمان دا اتفاقی جماعی عقید ہے جب تک یہ عقیدہ ملک دے اندر قیم رہے گا آئین پاکستان دا حصہ رہے گا ملک قیم رہے گا جس دن عقیدہ تو سا انہوں ختم کرنے کوشی کی تھی آئین پاکستان ٹوٹ گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا اس طرح سمجھ لئے پاکستان کھڑا ہی اس ایک جملے پر ہے تاجدار ختم نبوت جدوں تیہ ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا پھر کوئی دعویٰ کرے کہ کیوں کوئی ادکل دلیل منگے کیوں کوئی ادکل پوچھے اسی بات نے سیدنا امام ابونی فرائم اللہ دا رحم اللہ دا قول آپ فرمان دل جڑا بندہ ختم نبوت تو باقی دے تو بعد اپنے آپ کو نبی دے تو عورت پیس کرے اوہی کافر مرتات نے دے جڑا دے کل دلیل منگے اوہی مسلمان اوہی مسلمان نہیں کیوں کوئی تیہ ہو گیا کہ مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس عقید جملے دے اندر ترہ میری آواز اللہ آواز میں لائیے تاج دار ختم نبوت ان دلیل نہیں منگنی جس نے دعویٰ کرنا ہے وہ کافر ہو جانا ہے جنہیں دلیل منگنی ہونے بھی کافر ہو جانا ہے ایمان بن گیا کی تا بن گیا ان قیامہ تک دین با مسئلہ کی تا تقدیل نہیں ہو سکتا کی تا بن گیا تاج دار ختم نبوت اسی طرح نبی علیہ السلام یقید ہے ختم نبوت بعد تیہ ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام دا ہر صحابی جنہ تھی تیہ ہو چکا ہے لکھیا جا چکا ہے تیہ ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام دا ہر صحابی جنہ تھی ہے اور اس تو بعد جیڑا کوئے وہ جنابہ کسی سپیل سونے کسی تغریر سونے تے کوئے کے نہیں نہیں فلاں صحابی دے بارے دسو سمجھو کہ بندہ گمرا ہو گیا ہے میرے اسلاف نے میرے قابلین نے میری جماعت دے فیصلہ تہہ شدا کی دے کہ نبی علیہ السلام دا ہر صحابی جنہ دوارے سے ہر صحابی نبی ملکے ملکے محبت اسی محبت ناجمہ تاج دار ختم نبوت واسطے اپنے غیرت مظہرہ کی دے ہمیدرہ غیرت مظہرہ کیجئے ہر کا صحابی نبی ملکے ملکے محبت عقیدتنا لہر صحابی نبی جیڑا اس عقیدے دے اندر کوئی درات ڈالنی کوشش کرے گا کہوے کہ فلاں صحابی ٹھیک نہیں فلاں صحابی ٹھیک نہیں کہو کہ توں ٹھیک نہیں توں گمراہ محمد ہر صحابی اچھی بولو ہر صحابی نبی وَقُلْ لَوْا وَعْدَ اللَّهُ لُوْسْنَا اللہ نے ہر صحابی نبی جنت وعدہ کر لے آئے اسی طرح آگے پڑیئے جدویں بات نہ تیہ ہو گئیے اے جناب کے ہر صحابی رسول جنت صحابی رسول جنت وارے سے پھر اس تو بعد کوئی نیا نظریہ کوئی نیا اقیدہ کوئی نئی سوچ کوئی نئی فکر لانے والا بندہ گمراہ ہو سکتا ہے اہلِ حق نہیں ہو سکتا سنئے اس بات اتفاق ہو چکا ہے کہ سڑھا نام جیڑا اللہ نے رکھیا ہے اوہ سڑھا نام مسلم و مسلمین کوئی شک نہیں اسی کافرہ دے مقابلے اندر مسلمان جتے کافر بندے بیٹھے ہونتے اسی مسلمان بیٹھے ہوئیے اسی اپنا تعرف کیڑا پیش کرنے کہ اسی اہلِ حدیثہ نہیں نہیں ساڑھا تعرف ہونتے اسی مسلم اسی مسلمین اسی مسلمان تسے کافروں فلاں کافرے عیسائیتے کافرے یہودیتِ کافرے سکھے تے کافرے کافرہ دے مقابلے اندر اسی مسلمان اور جدہ سارے مسلمان بیٹھے ہون اسی مسلمان عیسائیتے مقابلے اندر پولو ساڑھا سفاتی نام سانسانہ کی آندھے کیسے ہم کون ہے پولو اہل حدیث جدہ کفار بیٹھے ہون تیس کافرہ مقابلے مسلمان اور جدہ سارے مسلمان بیٹھے ہوں نسی مسلمانہ دے مقابلہ جبولو کیا آئلِ حدیث قرآن والے حدیث والے آئلِ حدیث دا مانا کیے قرآن والے حدیث والے قرآن وی حدیث ہے میرے پیغمبر دا فرمان وی حدیث ہے قرآن دے بارے خود قرآن کیا فبعی حدیثیں باتا ہوئیو منون کہ ایک قرآن حدیث ہے اس تو بعد کڑی حدیث آئے گی جستے لوگ ایمان لے آنگے پیغمبر دے فرمانو قرآن نے حدیث کیا وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّو إِلَا بَعْضِ عَزْوَاجِهِ إِلَا بَعْضِ عَزْوَاجِهِ حَدِیثًا جدو نبی علیہ السلام نے اپنی عزواج متعرات جو ہکش ہو جانو اپنی حدیث بیان فرمائی قرآن بھی حدیث ہے میرے محمد مصطفیٰ تا فرمان بھی بولو حدیث ہے جڑا توانو منے ہو جڑا توانو تے عمل کرے ہو جڑا توانو لکھے ہو جڑا توانو چمع کرے ہو جڑا توانو تے عمل کرے ہو بولو اے لی حدیث کی تے یاد آئے مناظر السلام حافظ عبداللہ شہو بھری اللہ عنہ دی قبر دے کروڑا رامتہ ناظر فرمائے فرمایا کرتے سن کے ہنفی بھی حدیث دا منکر نہیں شافی بھی حدیث دا منکر نہیں مال کی بھی حدیث دا منکر نہیں پریل بھی بھی حدیث دا منکر نہیں دیوبندی بھی حدیث دا منکر نہیں جتنے مسلمان ہیں جتنے کلمہ گونے سارے حدیث نو مندے نے کوئی شاک نہیں اسی تعریف کر رہے ہیں کہ ہر مسلک حدیث نو مند ہے حتیٰ کہ شیعہ بھی حدیث دا منکر نہیں وہ بھی حدیث نو مندے نے لیکن منن منن اندر فرق ہونے شیعہ اس حدیث نو مند ہے جو بزریہ جناب امام جعفر صادق رامت اللہ لہ دے ذریعہ انہ تک پہنچے اس حدیث نو حدیث صحیح مند ہے اس نو اپنا مسلک سمینا ہے جو امام جعفر صادق دے تدیہ انہ تک پہنچے پریلوی اس حدیث نو لینڈ واسطے تیار ہے جنو آمر رضا خان قبول کرے دیوبندی اس حدیث نو قبول کرتا ہے جی دیوبندی موروے ایہا امام ابو انیفہ دی موروے شافی اس حدیث نو مند ہے جی دیوبتے امام شافی دی موروے حنفی اب پریلوی جناب دیوبندی اور انفی اور شافی مال کی اس حدیث نو مند ہے جی دیوبتے امام مالک دی موروے حملی اس حدیث نو مند ہے جی دیوبتے آمد بن حمل دی موروے لیکن دنیا تو وکرہ کرو آل الہدیث نو ہے جی دیوبندی سنت پیگمبر تک پہنچے پیان کرے امام ابو انیفہ پیان کرے امام شافی پیان کرے آمد بن حمل پیان کرے امام مالک پیان کرے امام جعفر صادق بیان کرے امام زین حلافی دین بیان کرے امام باکر بیان کرے جاور صادق بیان کرے امام باہرنکی تقیم موسیٰ قادم حسن حسکری بیان کرے امام بخاری بیان کرے امام مسلم بیان کرے ابو دعوت نصائد تنمزی بن ماجا کوئی امام بیان کرے ساڑھے لدیک میں یار امام نہیں میں یار میرے محمد مصطفیٰ دی حدیث ہے ہر گروہ حدیث نومن لے لیکن اس حدیث نومن دے جدت امام دی مورو بے اہلی حدیث امام نونی ویندہ کوئی امام ہو بے ہر امام سر آنکھان دے ہوتے بے اسی اس حدیث جدی سند مصطفیٰ تک پہنچائے وہ ساڑھے امان دے ساڑھے عقید دے ساڑھے کیوں اسی ایک حدیث نوم نہیں چھڑ سکتے کیونکہ زمان نہ سنوگی آن دے کہ ہم کون مجھے بولی ہے ہم کون ڈاکٹر زاکر نیت صاحب فرمادے ہیں وہ میرا ابا شافی آئی ہون دا صحبت آرف گرانڈکیڈی لوڑ آئی وہ میرا ابا امام شافی شافی دا مقلد آئی تے میں میں جانے کیسے دبی کوئی شاک نہیں لیکن سون لیجی اندھا ہے کوئی آتھے بندہ تے کوئی آتھے بندہ اولا تے غیر اولا تے افضل تے مفضول تا فرقے اولا تے غیر اولا تا فرقے کوئی آتھے بندہ کوئی آتھے بندہ یہ دیو تے پانس نہ کرو لوگا نماز ہی بڑھاؤ میں آگے ایک تاریخ جمیل ساڑے کل تھوڑا ہی یہ وقت تُسا فرمانا آئی بہت جوڑو لوگا نماز ہی بڑھاؤ آن دے آئے نا بل اسی آنے نماز پڑھو نماز پڑھو مسیح نے لیا ایک کھج کھچا کے تبلی کی جماعت لیک اہل Адииس بیٹھے ہوں تیری نہیں ہوں دی تیری بھی نہیں نماز تیری بھی نہیں نماز تو فاتحہ نہیں پڑھیں تیری نماز نہیں تو انجھ نماز نہیں پڑھیں تیری نماز نہیں او مسجد چاند دو نمازی پڑھن دو جے میں کوئی پڑھ دا ہے پڑھن دو کیوں آ دیو تیری نماز ٹھیک نہیں تیری نماز ٹھیک نہیں میں کہ ایک اے ساتھ سکھا ہے حدیث لو حدیث لو سکھا ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماغ ایک شخص آیا دیس ویلو بخاری اندر اس نے نماز پڑھئے مسجد نبی اندر آنالہ صحابی ہو سی مسجد نماز مسجد نبی ہو سی تو نماز پڑھتے ہو سی ایک حضور رہے ہو سی فی نماز پڑھئے نماز پڑھ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس پاک اندر آ کے بیٹھے تو آپ نو آ کے سلام بھی ارشاد فرمایا ہے سلام دیتا ہے حضور نو یا رسول اللہ تو اڈیت سلام ہوئے سلام دے کے مجلس اندر بیٹھے یا تی نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے کوئی گل نہیں نوہ نوہ آیا ہے مسجد جان دے ہو نماز پڑھا دے ہو جمیں پڑھیوں میں ٹھیک ہے نہیں فرما ارجے فسلے فین اقلم تو سلے سانو نہ سکھاؤ ہم نہیں نہیں تو سی من لگ دے گڑھ بڑھ توڑے سانو اگلہ نہ سکھاؤ ہم اجی بولیے ہم ہم کون ہیں درہ ملکے محبت لگینا ہم کون ہیں لفظ ایال ادیس پہ پیرا دینا لوگیں توڑے کو لفظ چھننا چاندے نے اس لفظ دے جناب بغز اور دو لوگان دے دل اندر پیدا ہوئے ہیں یہ اہلِ حق دی علامت ہے یہ فرقہ ورانہ نام نہیں سارے فرقہ ورانہ نام نہیں جڑا کسے امام نال جڑے ہوئے ہیں وہ بھی فرقہ ورانہ نام ہے جڑا کسے پستی وال جڑے ہوئے ہیں وہ فرقہ ورانہ نام ہے اہلِ عدیس فرقہ ورانہ نام نہیں کیونکہ محمد والے مندسو محمد والے اہلِ عدیس دا مان ہے محمد والے من دسوئے نو فرقہ کیا جند ہے ایدہ فرقہ وری ورہ ورانہ نام ہے یہ دو اہلی عدیث تا مانے یہ کہ قرآن والے مصطفیٰ دیدیس والے جڑا اصل نل جڑے ہوئے وہ فرقہ نہیں ہوں نا زمانے داصل کیے ترق تفیق و مامرین لان تدلو ما تمسک توم بے ما نبی پاک فرما گئے نے جڑا دو چیز نل جڑے آریا جڑا میرا ترقہ ہے رسول پاک جڑا درقہ قرآن مصطفیٰ دیدیس ہے جڑا اے دنال جڑے ہوئے ہیں انہوں اہلی عدیث کیا جند ہے اور سن لو یہ میری بات علماء اور اپنے خطبہ کرام کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں ایک شخص قرآن و عدیث کو سرچشمہ ہدایت سمجتا ہو اور کسی مسئلے میں آل الحدیث سے کسی امتیازی مسئلے میں اس کا اختلاف بھی ہو تو وہ جو بندہ اہل حدیث ہوتا ہے اور ایک شخص سو فیصد ہمارے ساتھ مسائل میں متفق ہو لیکن قرآن و سنت کو اپنے لئے رہنمار سرچشمہ ہدایت نہیں جانتا وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا اہل حدیث ہونے کے لئے شرطی یہ ہے کہ اس کا عمل قرآن کے مطابق ہو مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق ہو اور اہل حدیث اس دنیا میں وائد گروہ ہے جو اپنا فرقہ ورانہ نام سے پریز کرتا ہوا نہ کسی بستی کے نام پہ منصوب ہوا نہ کسی ہستی کے نام پہ منصوب ہوا ساڑھے چودہ سو سال سے آج تک ہم ایک ہی نام پر متفق ہیں کہ کفار کے مقابلے میں ہم مسلمین ہیں اور مسلمانوں میں ہمارا امتیادی نام آل الحدیث ہے اور انشاءاللہ یہ نام رہے گا انشاءاللہ یہ جمکدہ رہے گا جمکدہ رہے گا مساجد کے بار لکھو کچھ بڑا واشگا فلفاظ اندر بڑے سرخی نال بڑا کر کے نام لکھو لفظ اچھی بولو کی لکھنا ہے اہلِ عدیث ساڑی جماعت دا نام بھی مرگ دی جمعیت اہلِ عدیث ساڑے رسالے دا نام بھی اے لفظ اہلِ عدیث اے لقبِ اہلِ عدیث اس میں اہلِ عدیث توجہ ورمائی حضرت ڈاکٹر زاکرناک صاحب نے فرمایا ہاتھ اتھے بنو یا اتھے بنو اہست نہ لڑو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجے فصل لے فین نقلم تو سلے جا نماز پڑھ دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑی تو دوبارہ نماز پڑھ تو دماز نہیں پڑی یہ دوبارہ کی اہلِ عدیث پڑھ رہا ہوا صاحبی رسول دوبارہ نماز جا کے پڑیئے پھر واپس پلٹ کیا دونوں آکے سلام عرض کیتا ہے فرمایا دعا تو ارجے فصل لے فین نقلم تو سلے جا دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑی پھر تیجیواری کی اہلِ نماز پڑھیئے واپس آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی عرض کرتا ہے مبوبہ تینواری پڑھیئے جتے جتے غلطیئے من سکھا دے ہو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا سجدہ کرنا ضروری ہوں نے جو میں تیرا دل کرے ہو میں آکے پڑھ لیا کار جناب سجدہ کرن دے ہو ہم کہتے رہیں گے کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جو سو جس کی نماز میں تدال نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے جس کی نماز میں سکون نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے سیو البخاری میں سیدنا حضیفہ بن یمان اور نماز کے ٹھیک اتاروں لوگوں کو کہنے والوں کہ نماز پڑھو جیسے چاؤں پڑھو جیسے دل کرے پڑھو نہیں نہیں جس طرح نماز پڑھے اس طرح نماز میں طریقہ رسول بھی فرض ہے نماز جناب عقیم السلاح کے سیوے کے ساتھ فرض ہے اور طریقہ رسول سلو کمارے تمہنی سلی کی الفاظ کے ساتھ طریقہ فرض ہے نماز بھی فرض ہے طریقہ رسول بھی فرض ہے جس طرح نماز کوئی پڑے نماز نہیں ہوتی حسیل بخاری کے نماز پڑھنے لگا ہوں سیدنا حضیفہ بن یمان کے اس پاس ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے پلٹا آپ نے بلایا یہ آج جو تُو نے نماز پڑھی ہے یہ پڑھتے ہوئی ہے کتنے عرصہ بھید چکے تجھے اس نے کہا چالیس سال فرمایا اگر تیری اس نماز پر موت آگئی تیری نماز پر اس نماز پر جو تُو نے آج پڑھی ہے اس پر موت آگئی تو تیری موت دین محمد پر نہیں ہوگی اس لیے کہ تیری نماز ویسے نہیں ہے جیسے محمد مصطفیٰ پڑھتا تھا ہمیں سکاتے ہو کہ نہیں کوئی آم باندے کوئی آم باندے اتھے بندے آن سین آن سینے سے بندے ہمارے پاس حدیث ہے ساڑھے کل حدیث ہے ویسے پر حجر فرمادن میں حضور نووک ہے آپ نے دائیں آتو تیسی بائیں نیچے سی اللہ صدری سینے ہوتے ہاتھ رکھے ہویا جیڑا اندھا اتھے بھی اتھے بھی ٹھیک ہے وہ اسی بیٹھے ہیں سن اگلے سال تک اگلے سال جیدو اے ہی کانفرانس ہوئے اسی فیرہ سا تقریر میں ہو تو اگلے سال انشاءاللہ پہلی کرنے پورا سال توان اٹھائے میں ساری دنیا کے علماء کو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث پیش کر دو اگلے سال سال سی تھلے شروع کر دیا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کام چوک کے راکھے ہور ہور کانفروں پر رہا بیا محاویاناللہ سان وادو پیار ہے نا پتا ہے کیوں کہ ایک ویتر پڑتا ہے روزانہ پیارتے ہونا نا ہل دی اسنو فیر سنید یہ در اپنا ہوئے فردنا پیارتا ہے وادو اندھنے زیادہ ہوتا ہے مرزائیوں پر رہا بیا بس اے نہیں ٹھیک مرزائیوں پر رہا بیا مرزائیوں پر رہا بیا پتہ نہیں مرزئیوں پر حاویہ مرزئیوں پر حاویہ پرانے اور نوے مرزئیوں پر حاویہ سن لیجیے جو پیغام میں دینا چاہنا اصحاد بندے ہسینے دے ساڑھے کول پیغمبر دی حدیث تسین آت نیچے بندے حدیث پاگ لے آؤ ڈاکٹر صاحب بھی فرما دے سن لو ڈاکٹر صاکر ناگ صاحب میں پورا میں خیش بھی آئی ملن دی چاہت بھی آئی ملن دی بچلو میں مان آئے ان تشریف لے آئے ان ملنا چاہید ہے اللہ تعالی نے پتہ نہیں کیوں نہیں ملایا واتری حکمت میرے اللہ دل بڑا مطمئن رہا ہے پتہ ہے کیوں کراچی جو دوں تشریف لے گئن عبداللہ ناصر رمانی صاحب نہیں ملے میں آگے پجاب میں میں بھی نہ آئی ملا اللہ لوگ کوئی فیصلہ ان سے ہے خیش ہوئی آئی چاہت ہوئی آئی لیکن ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیتا آئی ڈاکٹر صاحب نے میری ملقات ہوئی سی ایک واری دوبائی چاہی اور آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ گفتگو بھی ہوئی وہ فرمان دیا ہے بھائے عورت دا چیرے دا پردہ کوئی نہیں میں آدھا اس بھائے چیرے دا پردہ فرض ہے جو دو آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی تے فرمان لگے اس مسئلے دے میرے مطالعہ کوئی نہیں میں امام البانی دے فتوے دے لوگان کہنا میں آگا فتوہ انہاں دا دے ہو لیکن لوگان یہ دیاں دا پردہ تو نچیرے تو اتارو نا اینج نہ کرو تسی اپنا موقع واپنے کو رکھو توانو اللہ نے جیڑا ملکہ دیتا ہے نا تقابل عدیان تے بولو تی اسلام دے اور صاف بیان کرو اسلام دے خوبی ہیں بیان کرو ہر بندے دے ایک فن ہوندہ ہے ایک بندے دی فیلڈ ہوندی ہنمن جی کوئی بندہ جوڑ دے ہوئے میں تسی ایسا لازمی کالے میں تقریر کر سکنا مناظرہ دے نہیں کر سکتا ہر بندے دے ایک اپنا فن ہوند ہے نا ایک بندہ پڑھا سکتا ہے کہتے یاد ہے مولناب السلام محمد صدیق صرگود بھی بہت بڑے محدثہ ہے بڑے امام ہے ایک مسئلہ پڑھ گئے ایک پینڈج تے تشریف لے گئے محدث آئے وراثرہ دی امام ہے کتاب لکھی وراثرہ دے مسئلہ تھے پورا ہونا وراثرہ مسئلہ نو سمجھایا اتنا کسے نہیں سمجھایا منادر اسلام حافظہ دل قادر روپڑی رامت اللہ رہے نال آئے تھے حضرت صاحب نو کیا بہتوزہ فتوہ دے ہو پینڈ دا کوئی مسئلہ ہے شیخ علیہ السلام مولناب محمد صدیق رائے مولا تشریف لے آئے فرمایا میں پڑھا سکنا بچے آنوں توان نہ سمجھا سکتا توان سمجھان لی میں ناروپڑی صاحب نو لے آن دو ہے اے بیان فرما سکتا بس اتنی الفاظ کہت جس حضرت فان ہوگئے باقی ساڑے کو لو مناظرین ہیں جو کوئی مسئلہ پڑھن گے توسی سمال لانگے توسی ادھیان تقابل جیڑا توڑا موضوع ہے اس تے روو بیان کرو اللہ توڑے کو لو ہور خدمت لوے لیکن اینجناک خوبہ کوئی حد ہتھے بننے کوئی حد ہتھے بننے حد ہی بننے حد ہی حد نہیں یہ تھی کیوں بننے یہ تھی حدیث ہووے تھے بننے کوئی شک کوئی اختلاف نہیں تھی جی حدیث نہ ہووے پڑھو اسباب اختلاف الہو فقہا کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف تھا اس کے اسباب پڑھو نا تو پھر کون سمجھ آئے کہ مسئلہ کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے سنی مارا پیغام ہاتھ کےتے بننے نے بھول ہے وہ چھے بھول放ے کتھ تھے ایک بندoup میں پوچھتا ہے کہ ہاتھ سینے دے بننے میں دی توڑے کال دلیل میں کہ ہاتھ سینے دے بننے دی بلکل تو اسے تھوڑے جائے وہ ملک کی پاکستان ہیں جو ہاتھ سینے دے بننے میں کہے ایسی زیادہ وہ ہاتھ سینے دے بننے وہیں کہہ نہیں ہاتھ بننے نہیں تھوڑے نہیں سینے دیں میں اللہ دی قسم ہے حسیند بننا لے پوری دنیا جیادا تو تے ملک نگاں نا نا پوری دنیا جیدے ہو کے میں میں کہا سی حسیند نہیں بن دے جن کی میں کہا سارے ایلیدیس مرد حسیند بن ایلیدیس قواتین بھی تے دیوبندی سارے مرد حت نافتوں نیچے تے عورتہ سیند بریلوی دے سارے مرد حت سیند تے عورتہ ساریاں شیعہ دے سارے مرد تے عورتہ عورتہ دے آسینے شیعہ دیوی عورتہ آسینے دے دا مطلب میں آگئے آسینے دے تھلے رکھنا لدھ بہت تھوڑے ہو کوئی خاتون ایسی نہیں جو ہاتھ سینے پر نہ بانتی ہو پوری اللہ کی زمین پر ہر وہ خاتون جو نماز پڑھتی ہے وہ ہاتھ سینے پر بانتی ہے شیعہ کی ہو بریلوی کی ہاں دھو بندی ہو اہل ادیس ہو آسینے دے آدھنے جی میں آگئے ہو تو آڑے گھر عورتہ بندیاں جی بندیاں میں کونہ 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 کون تن تن تسا بنایا ہے نا سینے دے دلیل لائیے ہونت انشاءاللہ مسئلہ کے حدیث داخل ہو گئے ہر گھر ہی داخل ہو گئے وَإِذَا قِلَ لَوْمْ تَعَالَهُ إِلَىٰ مَا عَنْزَلَ اللَّهِ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَعِيطَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْقَسُدُونَ تین چیزاتیں زیادہ صورت ہیتا جا رہے ہیں کہ اہلی حدیث نہیں کہلنا چیزہ مسلمان کہ یہ میں پوچھنا چالنا سارے مسلمان بیٹھے نے کی امتیاد ہوئے گا جامعہ بھی مسلمان کلام دے سن قدریہ بھی مسلمان کلام دے سن مرجیہ بھی مسلمان کلام دے سن تم حد سین اکرام نے صاحب اکرام تابین اظام نے تمیز لی پہچان لی گیڑا یہ لقب اختیار کیتے اہلی حدیث لقب اختیار کیتے تاکہ امتیاد ہوئے کہ مسلمان تے ساری کلام والے نے امتیاد نام تو بغیر امتیاد نہیں ہو سکنا سن لیجئے جدوں اسلام دے اندر فرقے شروع ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میری امت تہتر فرقے اندر تقسیم ہو جائیں گی بہتر جہنم اندر جانگے جے نام نہیں تے فرقے آدھی پہچان کی میں ہوئے گی مننا پہ گا ہر گروہ دا نام ہوں گے آپ نے فرمایا تہتر گروہ جو بہتر جہنم اندر جانگے ایک گروہ جنت جائیں گا پوچھیا گیا سنیئے امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ سیئول بخاری دی اس حدیث دیتا آپ تجڑہ فرما نے توجہ فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاذ محترم آپ کی فرما دینے ایک گروہ قیامت تک حق دیوتے قیم رہیں گا پوچھیا گیا امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کلوں اس گروہ تم رات کون نے وہ کہہ سکتے سن مسلم وہ کہہ سکتے سن مسلمین لیکن امام علی بن مدینی کی فرما دینے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی اسطاذ نے کی فرما دینے کہ جڑہ گروہ قیامت تک حق تی رہے گا او دا نام امام علی بن مدینی رحمت کیڑہ لیا بولو اہل حدیث انہو اہل حدیث کیا جاننا ہے اہل حدیث ہوئے جڑہ گروہ وہ قیامت تک حق تی رہے گا میں پوچھنا چاہنا نہ امام بخاری انہوے نکتہ سمجھ آیا ہے نہ امام مسلم نہ بوداو نہ سنسائی نہ ترزی نہ ابن امام جانو نہ پی ربطل قادری جلانی رحمت اللہ علیہ نے مرجیہ دے کتنے فرقے بیان فرمائے راستی اندر چھونجہ فرقے بیان فرمائے آخر تلکھ دے نے آل و سنہ والچماد ایک گروہ ایسے ہیں جنہو اہل حدیث کیا جاننا ہے فرما دے نے اہل حدیث جڑہ اوہی آل و سنت جڑے اہل سنت نے اوہی اہل حدیث نے کیوں فرما دے نے جڑے اہل بیدتے اہل حدیث تو نفرت سے بودھ رکھتا ہے جے اے نام نہ ہوندہ تے محبیر عبدالقادری جلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت و طالبین دے اندر لفظ اہل حدیث دا کیوں بھی آن فرمانے حق والے گروہ دل نام اہل حدیث کیوں بھی آن فرمانے محدثین کرام نے جدومی حدیث بھی آن فرمائیے تج محدثین دا ذکر فرمایا ہے آن الحدیث دا ذکر فرمایا ہے لہذا لفظ اہل حدیث نہ پیار کیجئے اس میں اہل حدیث نہ پیار کیجئے مسلمان سارے نے سارے مسلمان نہ جو ایسا کرو جنہوں اہل حدیث کیا جاننا ہے کہ سب تو اہل حدیث ترین کرو ہیں جس کرو دی کوئی بات پران دے خلاف نہیں کوئی حدیث پاک دے خلاف نہیں حجناب توجہ فرمائیے رفل یدین کر لو تامی ٹھیک ہے نہ کرو تامی ٹھیک ہے اولا تے غیر اولا در اولا جیز تے نہ جیز در اولا ہے کر لو تے تامی ٹھیک ہے نہ کرو تے تامی ٹھیک ہے سن لیجئے ہماری بات کر لو تے تامی ٹھیک ہے نہ کرو تے تامی ٹھیک ہے نہیں ساڑھا موقع سن لیجئے اہل حدیث تا پیغام سن لیجئے رفل یدین کرنا ہی ٹھیک ہے نہ کرنا اجی بولیے نہ کرنا نہیں ٹھیک حدیث تو ثابت نہیں نہ کرنا حدیث تو ثابت نہیں ایک مندان ہے جی رفول یدین ضروری ہے میں کہہ جی ضروری ہے جن کتنا ضروری ہے میں کہہ بہت زیادہ ضروری ہے کہنگا پھر بھی کتنا ضروری ہے رفیہ دین تو بغیر کیا نماز نہیں ہوں دی میں کہہ ہونی تے دور دی گل ہے رفول یدین تو بغیر تے نماز شروع ہی نہیں ہوں دی ہو سی تے ہو سی بات ہے جن شروع ہی نہیں ہو سی میں کہہ شروع کر نماز جن اللہ اکبر میں کہتا ہوں ہتھ کدھ لے جائیں گا جانے رفیدین کرائیں گا میں کہا رفیدین تو بگاہ نماز شروع ہی نہیں ہوں دی اللہ نے ہر نماز دا شروع رفیدین رکھی ہے جناد ہوئے پھر بھی رفیدین عید ہوئے پھر بھی رفیدین عید العزاء ہوئے عید الفتر ہوئے رفیدین ایک عید ایسی ہے یہ دوچہ اللہ نے رفیدین نہیں رکھیا عجیش نے عید ملا دن عید الفتر اندر بھی رفیدین عیدالعظہ اندر بھی رفل یدین قصوف اندر خصوف اندر رفل یدین اور جنازہ اندر رفل یدین سنت اندر نفر رفل یدین ویتر اندر رفل یدین آج شروع ہی نہیں ہوتی بندہ کھڑا کبلے والمو کرگے جب تک رب اندر جب تک رحمت بیکو اوضا کرم وے خودی کدرد بیکو رب اندر کبلے والمو کرلے جی اللہ جی کرلے ورمایا کمیں شروع کنا ورمایا جیو اعلیٰ دیس کردے قرآن الفوریت ہے ہوجود رفوریت ہے کردہ heard کہہ nós gestrica پہلے تس میں گئے کہ دوسرا بھی ہے جنہیں اس قدم میں کر � strengthksam دینی تی میانگا دوزے تو بغیر بھی نہیں ہوں دی کیوں جنہاں لفظہ نال پہلا رفل یدین ثابت ہے انہاں لفظہ نال دوجہ رفل یدین ثابت ہے جنہاں لفظہ نال پہلا دوجہ ثابت ہے جنہاں لفظہ نال پہلا رفل یدین ثابت کرو پہلا رفل یدین جو تم کرتے ہو ہمیشہ کرتے ہو ہر نماز ہی کرتے اس کے الفاظ لائیے حدیث میں پیش کیجئے کہ ان لفظوں کے ساتھ وہ ثابت ہے اگر یرفو یدین کے ساتھ ثابت ہے صرف یرف و یدہ کے الفاظ ہوں تو وہ دوسرے کے لیے موجود ہیں اگر رفع یدہ کے ساتھ حدیث میں موجود ہے تو اس کے لیے رفع یدہ کے موجود ہیں اگر اس کے لیے کانا یرف و یدہ کے الفاظ ہیں تو اس کے لیے بھی کانا یرف و یدہ کے الفاظ ہیں میں دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ جو رفع یدہ نماز شروع کرتے ہو یہ کیا جاتا ہے جن لفظوں کے ساتھ وہ ثابت ہے ان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو رکوع و رفیدین کے لئے موجود نہ ہو رکوع سے سر اٹھانے والے کے لئے رفیدین کے لئے موجود نہ ہو جن لفظوں سے وہ ثابت ہے انہی لفظوں سے یہ ثابت ہے جن سیوہ سے وہ ثابت ہے انہی سیوہ سے یہ ثابت ہے اگر ان سیوہ کے ساتھ الفاظ آئے تو پہلا ہمیشہ ہو جاتے ہیں تو دوسرا بھی ہمیشہ ہو جاتے ہیں پہلا چھوڑے بغیر نماز نہیں ہے تو پھر سن لو دوسرے کو چھوڑے بغیر بھی نماز نہیں ہے جو ایسیت یہ پہلے کیے وہ ایسیت دوسرے رفول یدین کیے اگر تم پہلا جاری رکھو گے ہم انشاءاللہ پہلے کے ساتھ محمد کی ہر سنت کو جاری رکھیں اے کوئی چھوٹا یہاں مسئلہ ہے آندین جی ایک چھوٹے مسئلہ تے نہ لڑو میں کہے اس طرف یدین تے بہت بڑا مسئلہ ہے اچھی آمین تے بہت بڑا مسئلہ ہے فاتح خلف الامام تے بہت مسئلہ ہونچا تم تاریخ اہلِ عدیث کو شاید نہیں جانتے سید عبداللہ غدنوی رائم اللہ کابل شہر میں افغانستان میں موجود تھے سارے مولوی کٹے ہو کے گئے قابل کے حکمران کے پاس کہ سید عبداللہ غدنوی تشہدج بے کے امولی انجن کر رہا ہے انجن جنگری مہندے پہ ہو آندھا جنہوں انجن انجن انگلی کرتا ہے نا سن انجن لگتی ہے یہ بڑی انگلی جنہوں ہے یہ پتہ ہے کیوں میں کریں گے انجن کر کے لاندے ہو انہوں ترپندی شکل پڑھا کے انجن انج انج لاندے ہو میں ایک نبیادی پڑھا ہے میں انج انج بھی کر کے لائے انج 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 لاؤ تو زیادہ مزاست انج انج یہ ایک انگلی بارج نہیں تھے صرف یہ دہائیں تھے دا انگلی ہوں گیا انج دا یہ ایک انگلی یہ ایک انگل نہیں برداشت نہیں تھا کون کابل کے حکمران کے پاس یہ پرانا طریقہ ہے اجی ڈاکٹر زاکر ناک صاحب پیدا کون آئے ہوئے تھے یہ اس تو پہلے دا مسئلہ تسیوں میرا نراض من پتہ ہی میرے ہے علاوہ ایک کم کسے نہیں کرنا توجہ ہے اور بولے ہو سمیدے پہ ہو جنہ اسلافِ آلِ حدیثِ قابرینِ اردیثِ امامِ ابو نیف امام شاہ و امام مالک احمد بن حنبل کی باتیں اور فتوِ حدیث کے مقابلے میں نہیں مانے پھر میں کہہ دوں کروڑوں ڈاکٹر آ جائیں احمد بن حنبل کی خاک کے برابر بھی نہیں پھر میں کہنے لگاؤ پھر میں کہہ دوں جو جماعت جو مسلک جو منچ اے یادی سنٹا پروفیسر عبداللہ ناصر رمانی صاحب جیڑا استادہ کلونا پڑے ہووے انہیں ہی حالت ہونے صبح کوچ ہوندہ شام کوچ سنیے پھر سارے علماء اکٹے ہوگے قابل حکمران کو سید عبداللہ خدرینوں کو انجن کردہ ہے قابل حکمران نے بولایا سید عبداللہ خدرینوں کے تشاہد اندر اینج کرنا چھاڑ دے یا ملک چھوڑ اولت غیر اولت چھٹی جا سکتی اگر آج دا مول ہو بیا سید عبداللہ خدرین رحمت اللہ علیہ اپنا سمان خچتے رکھیا ہے اپنا بار پچھا نہ لے قابل تو بار نکلے قابل المو کر کے فرمایا ہے قابل تنہوں چھوڑیا جا سکتا ہے محمد تطریقے نو نہیں چھوڑیا جا سکتا ہے ایس منگلی کے پر نہیں چھوڑیا جا سکتا ہے دیرہ سمائین خان اندرے کیسا بذرک موجودے میں ایک دفعہ فاس تے تقریر تے ہوتے کیا تو بذرک ملے کہنے لگے میں رفعیدین نہیں کر سکتا میں رفعیدین نہیں کر سکتا یہ ضروری ہے میں کہ ضروری تے ہے سنت ساٹھے چار سو تے زیادہ پیغمبر دیا حدیث ہے کہنے لگا او فیروہ پہا میں کہا رون دے کیوں اندر میں افغانستان اچنا طالبان دی قید اچھ رہا انہوں میں مار مار کے انہیں دو ہاتھاں فشل کر دے تے رفعیدین دی وجہ دو اے انہوں میں رفعیدین نہیں کر سکتا تے میں دست ہو میری نواز ہو جاندی میں کہ بابا جی پرشان نو حجبی بدرک زندہ میں کہ بابا جی پرشان نو شہ سنو رفعیدین کرن دو انہا سواب نہیں ہونا جتنا توہانو اندہ ہو سی جن رکوت جاندے ہو سنو دل کردہ ہو سی کہ میرے ہتھ ہونا تو ٹھیک ہونا تے رفعیدین دی وجہ تو شال لو انتے ختم ہوئے تے پھر تھانو او کرن علوینی لپدہ ہونا جیڑا تھانو اس نیت نہ لپدہ ہو سی کتنے یہ قابلین ایسے ہیں جنہ دکھ اٹھائیں انہیں دگلیفہ اٹھائیں انہیں پرشانیاں اٹھائیں آنے مسلک اہلی حدیث واضطے لفظ اہلی حدیث واضطے لقب اہلی حدیث واضطے امتیازی مسائل جتنے بھی اہلی حدیث انہیں جتنیاں مساجد کھڑی ہوئی آنے امتیازی مسائل دی بنیادتے کھڑی ہوئی آنے سنو نماز تو روکیا گیا اونچی آمین تو روکیا گیا رفریہ دین تو روکیا گیا سنو دھکے دیتے گیا انہیں مسجد چوبار کڑیا گیا ہے تانسا مسجد نالک بنائیاں نے سنیئے انہیں چاندے ہو کہ سما جناب سے اتنے سو سال بعد مسلک اہلی حدیث یہ قابلین دی میں تھا تو بعد لفظ اہلی حدیث عام کرن تھا بعد انہیں چاندے ہو کہ لفظ مٹا دیتا جائے لفظ ختم کر دیتا جائے کہنے والوں کے لفظ دنال تبلیغ نو جناب رک جاندی یہ تبلیغ نو نقصانون ہے سنو توڑا دل بیمارے توڑی سوچ بیمارے توڑی فکر بیمارے چلو سیئے جناب پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ فرما دن جدو میں بہاول پور شہر اندر آیا ایک مسجد بھی اہلی حدیث نہیں سی ایک من خطاب دستو پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ دا یہ دے وچہ لفظ اہلی حدیث نوے دعوت دینے رہے چاند سالہ بعد جدو جنازہ اٹھے ہیں تری مساجد اہلی حدیث دیں شہر جناب حاول پور اندر مجو سن سید بدیو دین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ ادرون سن تشریف لے آئے فرما دن حکمس دے اہلی حدیث لفظ اہلی حدیث نمہ دعوت اسلام انہوں پیش کیتا ہے جدو جنازہ اٹھے ہیں شہر دس ساڑھے ست سو مساجد اہلی حدیث دیں میں دسو حافظ عبداللہ شکری رحمتLa کوئی ختاب جدا اندر لفظ اہلی حدیث حضر شیخ القرآن مولا محمد حسین شکری رحماللہ دیں خطابات لفظ اہلی حدیث نمہ حضر یستانی شہید خطابات لفظ اہلی حدیث نمال علامہ ایستان لیدری شہید رحمت اللہ لید خطابات لفظ اہلی حدیث نمال بلکہ ایک سیانسی جلسے اندر خطاب لی تشریف لے گئے آپ رکیا گیا کہ تسی تعرف نہیں کرانا کہ میں کون ہوا بس تغریر کرو سیاسی جلسہ یہ نہیں دسنا کہ میں اہلِ حدیث ہاں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنے پیارے انداز اندر خطابت مائک کے جنہوں تشریف لے آئے تھے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آج روکا گیا ہے کہ میں آپ کو نہ بتلاوں کہ میں اہلِ حدیث ہوں چلو نہیں بتلاتا ان ساڑے سینے تو لفظِ اہلِ حدیث لان دے ہو توڑا مغالط ہے دھوکھے بازو تمہارا مغالط ہے لفظِ اہلِ حدیث کے لئے ہم بچے زبا کروا دیں گے لیکن اس لفظ کو مٹنے نہیں دیں گے یہ لفظ ہمارا امتیاز ہے امتیازی نشان ہے اگر آج تو ان کوئی کہے کہ رات وڑے خطابہ علماء آئے آئے تھے تو انوکی پیغام دے گئے بس اک کو لفظ یاد رکھو کہ ہم ہم اہلِ حدیث ہیں ہم کون ہے بولو ہم اہلِ حدیث ہیں کافروں کے مقابلے میں ہم مسلمین ہیں اور مسلمانوں کے اندر ہم اچھی بولیے مسلمانوں کے اندر ہم سارے مسلمان ہیں ہم کسی کی تقفیر نہیں کرتے تقفیر کرنے کو ہم جائز نہیں سنگتے پریلوی مسلمان ہیں دیوبندی مسلمان ہیں سارے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے پیغمبر کا ہم اسے مسلمان سکھتے ہیں لیکن مسلمانوں میں ہم کون ہیں اہلِ حدیث ہیں اہلِ حدیث کا معنی کیا قرآن والے حدیث والے پیغمبر ساڑھا نافر کا ورانہ نہیں ساڑھے اصلہ جڑے نامیں اہلِ حدیث نامیں اہلِ حدیث اتنا پیارا نامیں یہ بہت بڑی پہچانے توجہ فرمائی کتے خیاء یاد آیا توجہ فرمائی ہے جو پیغام میں دینا چاہنا پروفیسر غلام محمد غلام محمد صاحب مولا غلام اللہ محمدی صاحب محل سی آلِ پیچھے بیٹھے کینہ کاری سمیل حتیق صاحب محل سی آلِ ویہاڑی دی امیر صاحب کینہ جی غلام اللہ صاحب فرمائدن کہ میں ایک انہاں اپنے خطاب ہی تصیح کہ میں ایک ویکنہ جنر صبر کیتا میرے پیچے ایک تبلیغی جماعت بندہ بیٹھا دی نالالے بندہ تبلیغ کرتا رہا واضح کرتا رہا تی جدوں دا سٹاپ آیا سٹاپ تو اتران لگا تی تبلیغی جماعت بندہ کہنے لگا پینڈج ران دے اوہ ساکھا پینڈج ران نا کہنے لگا پینڈج نہیں رہنا تھی دادور نے منع کیتا ہے نبی پانے منع کیا اوہ ساکھا جو پینڈج رہنے اوہ تی اتر گیا تی ڈگی گئے جناب اوہ دی بان کر دی تھی ویگن دی تی حضر شیخ فرما دن مولانا صاحب فرما دن میں پوچھے تھوڑا جا کے ٹور کے نا میں پوچھے آجی ہو تسی تبلیغ کرتا رہا ہو میں اگلی سیڑتے بہ کے سن دا رہا میں تو انہوں کوئی رکاوٹ نہیں پائی لیکن اگلی بات تو ساہون اتران لگیا انہوں کیا ہے کہ پینڈج نہیں رہنا چاہیتا حدیث ہے یہ تا کوئی حوالہ تی اوہ میرے والے وے کیا دیکھتے تسی اہلی حدیث تھے نہیں میں کیا میں توڑکل حوالہ پوچھے ہو سا کہ انہوں دے کم اہلی حدیث ہی کر دینا والے ہوئی پوچھ دیں ہاں ساڑا فقر ہے کہ ہم اونچی بولیے ہم مسجدوں کے لکھو لفظ اہلی حدیث ہے بڑا پیارا لفظ ہے کتنا پیارا لفظ ہے کہ اگر تسی کسی تذیتے جاؤ تذیتے بیٹھے ہو وہ سارے تذیت والے تواڑے والے وے کھن جیڑا بندہ آنڈا آنڈا فیتہ پڑھو کوئی آنڈا کلام پڑھو تسی بیٹھے ہو سارے تواڑے الوے کھن تسی اونال وے کھو تواڑے الوے کھن یہ پچھن بہت تسی ہاتھ کیوں نہیں کیوں کہ دے دے کیٹا پیارا جواب ہے کہ ہم حدیث کوئی نہیں ہم اہلی حدیث ہیں حدیث دے دے ہو نہیں تے ہسی عمل کر لانگے حدیث دے ہو تے عمل کرانگے یہ حدیث نہیں تے ہم سمجھو اہلی حدیث ہیں تسی گھر بیٹھے ہو وہ توڑا دروازہ کھٹ کے بار نکلو تے جناب پورو ایک ٹریٹ چاولاں دا پھرے ہو وہاں کے کون کے اے چاولے مہینہ ورپیو سانی دے وڈی گیاروی دا مہین تے لہٰذا تسی چاول لے لو تے تسیہ کو کہو نہیں چاول واپس لے جو ہم مجھو بولو ہاں ہم اہلی حدیث ہیں سارے لڑائیاں جگڑے ختم نہ لڑن دی لوڑ نہ جگڑن دی لوڑ کیڑا پیارا جملہ ہے ہم نہ گالی کڑی ہے نہ برا کیا ہے ہم اہلی حدیث ہیں آخر والبات لے آنا کہ تے یاد آئے مناظرِ السلام حافظت اللہ شکری رحمت اللہ اللہ فرمایا کرتے سن فرمادن میں خطبہ جمعہ دے اندر کیا آیت پڑی اس آیت نو پڑیا تے کہن لگے گوانٹی مولوی نے اے آیت الفاظ سن لے میں نہ کیا رہی نہ ذکر کیتا نہ کسے اور شہدہ ذکر کیتا صرف آیت پڑی تے انہاں سن لئی تے ہو جمعہ جا کے حضرت حضرت حافظہ فرما کرتے سن چونکہ میں آپ راوی ہیں اس وقت درمیانی کے سفاسطے دی لوڑ کوئی حافظت اللہ شکری رحمت اللہ اللہ فرمادن کے بعد جمعہ دے جنو انہاں میں نہ آئی نہ لیا دو جن ساڑھی گیار میں آرام کی تھی گیا ساڑھی گیار میں آرام کر رہا تو میں حافظ آب نوان نہ کچھا والا ساڑھے چینی ساڑھی دو دو ساڑھا پکان دے یا سی کھان دے یا سی تیتوان کا دی پرشاند حافظہ فرماد لگے پھر اگلا جمعہ آیا میں کہہ مولوی جی دو دو تو آٹا نہیں دو دو تو آٹا نہیں دو تو آٹے پہ شہو پر مولوی دیندے حافظہ فرماد لگے مولوی جی جی تو تو آٹا ہوئے آت پھر تر اولا کوئی نہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَعْنَا مِلَا اِبْرَا نُسْقِكُمْ مِمْا فِي بُتُونَهِ مِمْبَئِنِ فَرْدْسِمْ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَلِ شَارِبِیرِ پھلو دو کہوں نہ تا کرتا ہے حافظہ فرماد لگے مولوی جی دو تو آٹا ہوئے آ پھر تر اولا جی نظروں نے آدھ دے وہ آدھ سن کوئی اطراز نہیں دو تو تو آٹا دو تو آٹا ہے چینی چاول تو سی آنجو ساٹے نے ہاں مولوی جی چینی بھی تو آٹی نہیں چاول بھی تو آٹے نہیں قرآن جی لکھی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ الْاَا تَعْمِهِ اَنَّا سَبَبْنَ الْمَا سَبْبَا ثُمَّ شَقَقْنَا الْعَرْضَ شَقَّانَ فَعَمْبَتْنَا فِيَا حَبَّا وَإِنَبَا وَقَزْبَا وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا وَحَدَائِكَ غُلْبَا فرمائے ساری یہ چیزیں کون اتا کر رہے اجی بولو غیر اللہ دی نظروں نیاز حرام میں تو ان کوئی آگے کہوے کہ اے جناب چاولیں تے اے بہار شاہ اے جناب خونہ دے اے جناب دربار تے بقائے کہا اے چاولیں وڈیئے تو چھوٹی گیارویں ہیں وڈی چھوٹی گیارویں ہیں یا چھوٹی گیارویں ہیں ایک کو جواب دیو کہ ہم نہیں کھاتے کیوں گے ہم کچی بولو ہم ایک کو آوانا بولو ملو جتنی محبت کینا ایک رنگ پر تو تاکہ میں بات ختم کرا کہ ہم کون ہیں حضرت آفظہ فرمائے کر دے زن کے گھر اللہ دی نظر و نیاد بولو حرامے اور ایک میرے استازن جنہ دا نام نہیں لینو فرما کر دنے یہ دیئے بڑی پلی دے یہ گھر اللہ دی نیاد بہت پلی دے اتنی پلی دے رب نے کی فرما انما حرمالیکم المیتتا وَدْدَمَ وَلَحْمَ الْخِنزیرِ ہون دس سویسٹوں کے چوتی شاہ آخر کام جتنی بھی گھٹ پلی تو وے خندی تو دہ بات دے ہونی ہے وَلَحْمَ الْخِنزیرِ وَمَا أُحِلَّ بِي لِغَيْرِ اللَّهِ غیر اللہ دی نظر و نیاد اچھی بولو غیر اللہ دی نظر و نیاد حرامے حرامے تے میرے استاز فرمایا کر دے سن کتنی حرامے فرما دے سن اگر بندہ کتے مجبور ہو جائے جان جا رہی ہو وے بندہ مر رہے ہو وے بھوک نال تے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو وے تے او تے چار چیزاں حرام پہ یا ہون فرما کر دے سن مردار پہ آو وے تے خون دم مصفو پہ آو وے خندید دا گوش پہ آو وے غر اللہ دی نیاد بھئی ہو وے تے جان بچانی ہو وے حلال طیب کوئی چیز نہ ہو وے جان بچانو آتے نا چون چیزاں چون پہلا انتخاب مردار ہونا چاہیدہ ہے مردار دے دولک میں لے کے جان بچالو اگلی ہی ترہ چیزیں نہیں کھانی تے جے مردار نہ ہو وے تے پھر دا خون نو ترجید ہو اس ترتیبے قرآنی نو سامنے رکھو جے دم مصفو بھی نہ ہو وے ادر غر اللہ دی نیاد چاول پہ ادر خندیر دا گوش پہ ہو وے جان بچانی ہو وے تے غر اللہ دی نیاد نہیں کھانی جب تک خندیر پہ آو وے خندیر دا گوش دو لکمیں لے کے جان بچا سکتے ہو جتے مر رہے ہو وے لیکن غر اللہ دی نیاد پھر بھی نہیں کھانی جیٹی خوشبودار ہو اتنی پلی دے غر اللہ دی نیاد اتنی پلی دے اتنی پلی دے دسو کتنی پلی دے میں پوچھنی ہے تو اٹھے کو لوگ اتنی پلی دے تُساں کو میرے گل پوچھنے ہے کہ دسو کتنی پلی دے میں آنا غر اللہ دی نیاد اتنی پلی دے تُساں کتنی اگھنے دسو نہیں اگھنے کتنی پلی دے غر اللہ دی نیاد اتنی پلی دے گھر اللہ دنیات اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے دسو پچھو اتنی پلید ہیں بولو بولو شاہر آپ نے ڈیوٹی پوری کرو اتنی پلی دے آخری بات ہے اتنی پلی اتنی پلی دے سارے ملکیں پوچھ سو در دان چھوٹ سی اتنی پلی دے غیر اللہ دینے آگ اتنی پلی دے وڈینی کی اتنی پلی دے غیر اللہ دینے آگ بولو اتنی اتنی پلی دے غیر اللہ دینے آگ اتنی پلی دے نہیں سارے ملکے آخر تک بولو غیراللہ دینیات اتنی پھلین دیں چلو تسی پوچھ دے ہو تو میں تو انداز دینا شاید اتنا مٹھا ہوند ہے فلان چیز اتنی مٹھی ہے جو میں شاید مٹھا ہوند ہے تو شاید کتنا مٹھا ہوند ہے اتنی مٹھی چیز اتنی مٹھی چیز ہے ہی کوئی نہیں فلان چیز اتنی سفید ہے اتنی سفید اتنی چٹی ہے جو میں دودھ چٹا ہوند ہے دودھ کتنا چٹا ہوند ہے اتنی چٹی چیز ہے ہی کوئی نہیں فلاں جیسے انہیں تھنڈی ہے اتنی تھنڈی ہے کہ جتنی برف تھنڈیوں دیئے تھے برف کتنی تھنڈی ہے اتنی تھنڈی شہے ہیں کوئی نہیں غیر اللہ دینہ آتھ اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید شہے رب دی مخلوق ہے کوئی نہیں ہم کون ہیں چلو ٹھیک ہے بیٹا